سزاکم اللہ جبشیر آمد صاحب ملائشے سے پوچھتے ہیں ٹی وی گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہو رحمت کے فرشتے داخل ہیں؟ جس گھر میں ٹی وی ہو تو ٹی وی کا استعمال اگر ناجائز ہے تو پھر گھر میں رکھنا بھی حرام ہے اور اگر استعمال اس کا جائز ہے اور یہ اتمنان ہو کہ ناجائز کی طرف تجاوز نہیں کریں گے تو رکھنا بھی جائز ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ٹی وی گھر میں رکھنے کی کیونکہ ٹی وی میں 99 فیصد خرافات ہی ہیں تو یہ تو کوئی بہت ہی اہم شخص ہو جس کو کوئی خاص قسم کی نیوز دیکھنی ہو یا کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھنی ہو جو مفید ہے تو آج کل انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے تو اس لیے خامخواہ میں ٹیلی ویژن کو گھر میں لاکے رکھنا اور اس میں اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دکھیلنے کے مترادف ہے تو ایسے شخص کے لیے جس کو کسی بھی درجے میں گناہ کا خطر ہو اپنے بارے میں یا اپنی فیملی کے بارے میں آپ نے ٹیلی ویژن کسی ضرورت سے رکھا تو آپ کیسے اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کی بچے دیکھیں گے تو اس لیے اس میں احتیاط ہی کہ پہلو کو ترجیح دینی چاہیے یہ ہاں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو بہت سخ ضرورت ہے بار بار اس کو نیوز چینل دیکھنے پڑتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے باقی حریک کے لیے ہم حرام نہیں کہہ رہے ہیں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں ضرورت کی موقع پر گنجائش ہے مگر یہ کہ ضرورت کا فیصلہ خود کرنی ہے عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو بہت شکریہ جی